راستے میں امیر شام کی طبیعت خراب ہوئی اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ جو ڈاکٹرز تھے ساتھ اس زمانے کے ڈاکٹرز ہمیشہ خافلے میں ڈاکٹرز اس زمانے میں بھی رہتے تھے حکیم آج کی زمان میں بولتا ہے ڈاکٹرز حکیم جو بھی تھے اس زمانے میں ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا کہ امیر شام مر جائے گا اس کی شادی فوراں کر دو تب راستے میں کس سے شادی کرے گے میں کچھ بولنا چاہتا تھا رک رہا ہوں راستے میں تو شادی نہیں کر سکتے نا کسی کے ساتھ تو یہ ٹاپک پہ بھی مجھے بولنا ہے گیس کے اوپر بھی بولنا ہے لیزبنز کے اوپر بھی بولنا ہے میں بولوں گا انشاءاللہ آگے کے مدیسوں کہ یہ کتنا بڑا پرابلم آج ہماری کمیونٹی میں آگیا افسوس کے ساتھ بول رہا ہے میں یود کو بول رہا ہے کہ ویسٹ میں تو بہت کامن ہو گیا ویری کامن پورا یورپ میں امریکا ہم ایسا حرام ہے یہ ایسا حرام کہ یہ کھڑنے والے کے اوپر سوائے عذاب کے کچھ نہیں اور میں سوڑی کہ آج ہمارے پاس بھی یہ موجود ہو گیا ہمارے سب کانٹیننٹ کے بات کر رہا ہے آج میری ٹاپک میں نہیں ہے سکنڈ یا تھرڈ یا فورت مجز میں اس ٹاپک میں بات کروں گا جب یزید کے اوپر بات کروں گا تو پلیز غور سے سنو اب یہ نے شرم کو اس ڈاکٹرز نے کہا اس کی شادی کر دو شادی ہوگا تو اس کی جان بچے گی تو اب پورا چیک کیا گیا کہ خریب میں کوئی دوسرا ٹرائب ہے جہاں کوئی لڑکی ہو تو وہاں پر ایک کرسٹین ٹرائب تھی عیسائی یمن اور فلسطین کے بیچ میں ایک ٹرائب تھی وہاں پہ میسیج گیا کہ اسلام کا جو گورنر ہے میں نام نہیں لے رہا یزید کا فاظر اس کی طبیعت خراب ہے اور وہاں پر مری آپ کے ٹرائب میں کوئی لڑکی ہے کرسٹین لڑکی ہے کوئی لڑکی ہے تو معلوم ہوا کہ اس کی ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا محسرا تاریخ میں ڈیفرن نیم سے اختلاف ہے ناموں میں لیکن میں یہ نام لے رہا دو تین نام میں یہ محسرا اس کا نام تھا یا میمونہ یہ بھی ایک نام تاریخ میں اختلاف میں اس نام کے بحث میں نہیں جاتا اس نے کہا کہ یہ ایک لڑکی ہے وہاں کا جو ٹرائب کا ہیڈ تھا پوری ٹرائب کا جو لیڈر تھا اس کی بیٹی تھی جوان بیٹی تھی محسرا یا میمونہ وہ اس نے کہا کہ اتنی بڑی بات کہ اسلام کا گورنر اسلام کا حاکم اس کی وہ میرا جمعی بن جائے گا تو میرا سٹیٹس بڑھ جائے گا میرا مخام بڑھے گا اسی لئے ہمیشہ یاد رکھو کہ شادی سٹیٹس کو پیسے کو دیکھ کے مت کرو امام علی کی سینگ کو ہمیشہ میں یود کو بڑھ رہا لڑکیوں کو لڑکوں کو کبھی بھی امام علی کی سینگ کو اپنے گلے میں تعویز بنا کے رکھو علی نے کیا کہا جب پوچھا کہ کس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے لڑکوں کو بڑھ رہا کس لڑکی سے شادی کرنا چاہیے تو علی نے یہ نہیں کہا کہ پیسے والی سے کرو علی نے یہ نہیں کہا کہ سٹیٹس کو دیکھ کے کرو علی نے کہا اس کے بعد علی نے کہا کہ دو چیزوں کو کبھی بھی لڑکی میں نہیں دیکھنا کبھی حسن نہیں دیکھنا بیوٹی نہیں دیکھنا اور پیسہ نہیں دیکھنا راوی نے پوچھا کیوں نہیں دیکھے حسن اور بیوٹی علی نے کہا کہ حسن بھی ختم ہونے والا ہے پیسہ بھی ختم ہونے والا ہے کہا آپ میں دیکھو کیا کہا نسلی تحارت دیکھو اور تقوی دیکھو نسلی تحارت ہوگی ہماری محبت دل میں آئے گی تم ایک لڑکی سے شادی نہیں کر رہے اپنے بچوں کی ماں سے شادی کر رہے یہ چیک کرو بابے میں سٹیٹس کو دیکھ کے شادی مت کرو پیسے کو دیکھ کے شادی مت کرو دیکھو کہ اسلام ہے یہ تو پوری ٹاپک ہے انشاءاللہ آگے آئے گی کہ کس لڑکی سے کرنا چاہیے آج جو تمہارے پاس پرابلمس ہیں آج جو ہمارے ایشیوز ہیں وہ دیسی در ریزن کہ اسلام سے ہٹ کے بعد دھوڑی ہے اسلام کو ہم فالو نہیں کر رہے امام علی کی سینج کو فالو نہیں کر رہے جس کی ریزن میں آج ہمارے ہر فیملی میں پرابلم ہے ایم گئن ٹو سپیک انشاءاللہ چار پانچ دن کے بعد اس ٹاپک پہ بھی بولوں گا تو اس نے کہا کہ اتنا بڑا جمعی میرا ہو جائے گا میرا وقت تیزی سے گزر رہا ہے پچھلے میں تیز آگے بڑھا تھرٹی فائی منٹس آلڈی ہو گئے امیر شام کا شادی ہوئی اس لڑکی کے ساتھ کرسٹن لڑکی کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ یہ یزید کی جو مدر سائیڈ ہے پوری مدر سائیڈ فادر سائیڈ تو آپ نے سن لی کہ کون ہے کہ فرس دے سے دشمن اہل بیت فرس دے سے اور مدر سائیڈ یزید کی جو ماں تھی وہ کون تھی یزید کی ماں اس ٹرائب سے تھی ایک ایک جملہ میں جو بول رہا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں جا کے ہسٹری دیکھ رہا کرسٹن عیسائی تھی مسلمان نہیں تھی یزید کی ماں اور اس کی پروفیشن کیا تھا یزید کی مدر سائیڈ کا پروفیشن کیا تھا وہ لوگ کرتے کیا تھے جنگل میں اس ٹرائب کا پروفیشن کیا تھا کھاتے پیتے کر ساتے کوئی کھیتی نہیں تھی فیلز نہیں تھی کرتے کیا تھے آپ سنیں گے تو حیرت ہوگی یزید کی ماں یزید کی گرینڈ مدر یزید کی آنٹی یزید کا انکل انہیں مامو خالہ نانی باپ پورا اس کا یزید کا جو ننیال ہے مدر سائیڈ یہ لوگ سب ان کا پروفیشن تھا کہ یہ لوگ گانے گاتے تھے میوزک ان کا پروفیشن تھا اس زمانے میں میوزک ایسی نہیں تھی ٹیلی فون کے اوپر اس زمانے میں میوزک کیسی ہوتی تھی بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے اور ایک پرٹیکولر پلیس پہ جا کے بیٹھتے تھے پیسے والے لوگ بیٹھ کے میوزک سنتے تھے گانا سنتے تھے یزید کی ماں یزید کی نانی یزید کی خالہ میوزک بھی بچاتے تھے گانے بھی گاتے تھے بیٹھتے تھے گانے گاتے تھے اور یہ میوزک کا ان کا پروفیشن ان کا گھر کا خرچہ چلتا تھا میوزک سے شادی ہوگی اسی لئے میوزک بھی حرام ہے میں آگے چل کے بولوں گا شادی ہوئی یزید کی ماں کے ساتھ امیر شام کی وہاں سے وہ پورے اس دلہن کو اس عورت کو لے کر سیریا آ گیا سیریا جب آیا تو سیریا میں اس کا پیلس تھا یہی تو فرق ہے علی چھوٹے گھر میں تھا رسول چھوٹے گھر میں تھا یہ پیلس میں تھا جس کو اسلام کا درد تھا وہ گھر میں تھا جس کا اسلام ہے وہ گھر میں تھا اور جس کا اسلام نہیں ہے وہ پیلس میں تھا امیر شام کا پیلس تھا سیریا میں تو وہ اپنے پیلس میں لاکھ کر بیوڈیفل بڑا بیڈروم جس میں گورڈن بیڈ اور کٹنز ریشمی کٹنز اور ایک ہنگامہ کر کے اس کو اپنی وائف کو رکھا وائف کو رکھنے کے بعد یہ عورت پریگنٹ ہو گئی یزید کے لئے یہ پریگنٹ ہوئی ایک دن امیر شام یزید کا فادر اپنے پیلس میں روم کے باہر سے گزرنا تھا پاس ہو رہا تھا اب جملے سننا کوئر سے پاس ہو رہا تھا اپنے بیڈروم کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پیلس ہے بیڈروم ہے وہ باہر سے سب پاس ہو رہا تھا تو اس نے اپنی وائف کے ورڈ سنے اس کی وائف یزید کی مدر اپنے آپ میں بات کر رہی تھی کیا بات کر رہی تھی کہ میں اس ٹرائب میں اچھی تھی جھاڑ پہ چڑھ کے بیٹھتی تھی وہاں کے جو غلام تھا حبشی وہ بہتر تھا اس بوڑے کوسٹ کے ساتھ ارے یار میں بڑی احتیاط سے بولا اس کے بعد بھی آپ انجوائے نہیں کریں کہا کہ یہ وہ بہتر تھا ہی وہ بچہ وہ غلام اچھا تھا امیر شیف کے بارے میں میں نہیں بولنا چاہتا میمبر پہ میری مجلس پوری دنیا میں جاری ہے اس وقت تو ایڈونٹ وانٹو سی اینی ورڈ میں بہت احتیاط سے پڑھا بند الفاظ میں ایج بہت تھی سکسٹی پلس ہو گیا تھا یا سکسٹی پلس سیونٹی کا تھا جو بھی تھا اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھو اگر ولایت علی دل میں نہیں ہے تو چہرے پہ روشنی نہیں رہتی محبت علی کی روشنی الگ ہے دیکھنا ہے تو آج کے زمانے میں بھی جا کے دیکھ لو ادھا ادھر جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے اس کے چہرے پہ روشنی نہیں آتی اور پھر دشمن علی کے چہرے پہ کبھی بھی نہیں آئیں گی میں بہت احتیاط سے بڑھا تو اس نے کہا یہ آدمی کے ساتھ میرا نکاح ہوا میں انجوائی نہیں کرتی میں کچھ نہیں کرتی میری شادی کیوں بھی اس کے ساتھ میں وہ غلام کے ساتھ اچھی تھی امیر شام نے جب اپنی بیوی کے مو سے اپنی تعریف سنی اپنی تعریف سنی کہ میری بیوی مجھے کتنا پریس کر رہی تو اس نے کہا واہ میں نے اس کو اتنا دیا گولڈن بیڈ ہے رشمی کپڑے ہے یہ ہے وہ ہے میں نے اتنا اس کو دیا یہ تو وہاں پہ جنگل میں رہتی تھی میرے خلاف ایسے بولتی اس نے کہا get out from here اس نے اپنے ٹرائب میں یزید کو کی ماں کو بھیج دیا ٹرائب میں واپس بھیج دیا سپریشن نہیں ہوا سپریٹ کر دیا ایک سپریشن ہو گیا امیر شام اکیلے رہنے لگا یہ چلا گیا یہ چلی گئی she said thank you very much میں بھی یہ ہی چاہتی تھی میں بھی یہ ہی چاہتی تھی یہ چلے گیا وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ she was pregnant امیر شام کو بھی معلوم گا کہ یہ میرا یہ pregnant ہے میری طرف سے وہاں اس ٹرائب کے اندر یزید کی delivery ہوئی یزید باون ہوا جب وہاں باون ہوا تو وہ کرسٹن ماحول میں باون ہوا اور یزید نے آنکھ کھولی غور سے سنو جملے یزید نے جب اپنی آنکھ کھولی تو کیا دیکھا باپ کو گانا گاتے ہوئے دیکھا ماں کو میوسک چلاتے ہوئے دیکھا اور آنٹیز انکلز جتنے تھے ان سب کو جا دیکھا کیا دیکھا ٹوٹل حرام شراب بھی چل رہا گیملنگ بھی چل رہی گانا بھی چل رہا اسلام کا نام نہیں ہے ریلیجن کا جب یہ دیکھا تو یزید کا براؤٹ اپ ایسے ہوا اور ادھر ایک جملہ بولتا یزید نے آنکھ کھولی تو کیا دیکھا شراب دیکھی گانا جھنا کرسٹن رڈی کو دیکھا ریلیجن کو نہیں دیکھا گیملنگ کو دیکھا اور حسین نے آنکھ کھولی حسین نے کان کھولی سیدت النسائل آلمین فاطمہ کی گود میں باپ کون جو سید الوسیل ساخیہ کسر ہو نانا کون جو سردار انبیاء ہو حسین کے کان میں جو پہلے جملے پہنچے آواز پہنچی کس کی آواز پہنچی رسول کی خوران کان میں آیا زبان میں جو حسین نے پہلا رزق لیا وہ زبان چوسی رسول کی یزید نے جو لیا وہ شراب لیا ڈیفرنس دیکھو کیا کمپیریزن ہے یزید اور حسین میں یزید جو اسلام بیش کر رہا تھا حسین اب سنتے تو پورے نائن ڈیز تک کہ کیا اسلام تھا کیا حشر کر دیا تھا اس یزید نے جس کی وجہ سے آج یہ محرم ہمارے سامنے یہ حسین کی لائف ہے یزید وہاں سے آگے بڑھا اس کو پوائنٹ ون پرسنٹ بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی اسلام کے اس لئے کہ اس کا براٹ اپ ہی ایسی ہوا ایسی ہے محل میں وہ آنکھ کھلا اور حسین کہ جو بچپنے سے دیکھ رہے کہ میرا باپ کیسے لڑا اسلام کو بچا رہا میرے نانا کیسے اسلام کو بچا رہے موبائلے کا وقت آیا تو میری ماں بھی میدان میں آگئی محل میں آنکھ کھلا تو حسین نے بچپنے سے کیا دیکھا کہ یہ لوگ پروٹیکٹ کر رہے اسلام کو پریچ کر رہے اسلام کو یہی تو کہا گیا کہ اپنے بچوں کو میرا میسیج کہ بچوں کو جب بچہ پیدا ہو تو چیک کرو کہ تم اس کو ماحول کیا دے رہے ہماری سمیداری بھی یہ کہ ہم اپنے بچوں کو ماحول کیا دیں اگر آج ہماری اولاد بگڑی تو تم رسکیاں دے رہے ان کو خیلی حرام رسکوں نہیں دے رہے گھر کے ماحول کو اپنے گھر کے ماحول کو سراؤنڈنگز کو اتنا ٹائٹ رکھو کہ بچہ آنکھ کھولے تو خوران کی تلاوت سنے ازاداری سنے جب ماں اگر نائن منس کی ڈیلیوری میں نائن منس کی پریگننسی میں لڑکی جو ہے جب پریگننسی سٹارٹ ہو گئی تو نائن منس تک اگر وہ زیارت آشورہ ڈیلی پڑے ڈیلی تو نارمل ڈیلیوری ہوتی اور وہ ازادار نکلتا اس کے بعد زیارت آشورہ کے پروٹیکشن پہ نکلتا بیبی جو ہوتی وہ کوئی بھی ڈیسیبل نہیں ہوتا جو روز زیارت آشورہ جو لڑکی پڑے تو کوئی لڑکی بچہ ڈیسیبل نہیں ہوتا بلکہ اس کے ہاتھ پیر طاقت پوری طاقت کے ساتھ وہ دنیا میں آتا اس لئے کہ یہ آشورہ کی برکت ہے تو ہمارے پاس حکم بھی یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پہلی غزہ کیا تو آپ کو حیرت ہوگی حیرت ہوگی میں ایک جملے کا ذمہ دار ہے ہمارے پاس حکم یہ ہے کہ فرات کا پانی اور خاک شفا نارمال وارٹر میں خاک شفا ہے تو سب کے پاس ہے اتنی سی اتنا ایک چھوٹا سا ریزہ بچے کا موئی کتنا رہتا ہے اتنا سا پہلی جو غزہ جو ڈائیٹ جو دو بچے کو شہد ہنی کے بارے میں بھی ہے خاک شفا کے بارے میں اس کے بعد دیکھو کہ بچہ نکلتا کیسا آج جو ہماری کمیلیٹی کے پرابلمس ہیں وہ خود با خود سال ہوں گے کہ گھر کے ماحول کا سائی کرو میں نے دیٹیل میں میں نہیں گیا لیکن میں صرف یہ بتا رہا کہ اگر گھر کا ماحول اچھا ہے تو تمہارا لڑکا اور تمہاری لڑکی ویسے نکلے گی جیسے امام حسین چاہتے اور اگر تم نے ماحول کا سائی نہیں کیا لیکن ہمارا موڈرن زمانہ ہے جب تک میوسک نہ ہو تو ہم بچے ہم بھی انجائی نہیں کرتے بچے بھی انجائی نہیں کریں گے تو اگر تم یہ سکھا کے بچے کو آگے بڑھانا چاہتے تو تو یہاں پہ جو پرابلم ہماری کمیلیٹی میں آرہا ہوتا آئے گا دوستو میں تو انشاءاللہ اتنے باتیں اس وقت ذہن میں ہیں کہ یہ سال جو میرے گزرا اتنا ایکسپیرنس ایک ایک سیڈی میں پوری دنیا گھوم کے آرہا ہے ایک ایک سیڈی میں جو حالات ہیں شریعت کے وہ ہی چیز کہ اگر اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اپنے آپ کو ٹورز اسلام لے کے جانا ہے اگر کربلا کی طرف جانا ہے تو اپنی اولاد کو پروٹیکٹ کرو انشاءاللہ جب میں دوسرے چھٹی یا ساتھویں مدلز میں how to protect your kids اس پہ جب بات کروں گا تو اس وقت بولوں گا تو یزید کا ماحول ایسا تھا حسین کا ماحول ایسا تھا میں نے دو جملے میں امام حسین کی باتیں میں کر دی کہ ایسے ماحول میں حسین پروریش پا رہے اور یزید ایسے ماحول میں پروریش پا رہا اس کے بعد جب امیر شام کے اس گھر سے سنا امیر شام کے لاز ڈیز آئے یزید کے فادر مدینہ بلکل لاز ڈیز آئے اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی اور یزید کو کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی کوئی بھائی بہن نہیں تھی امیر شام جب اورڈ ہو گئے تو اس کو فکر ہوئی کہ میں نے اتنی مصیبت سے اہل بیت سے لڑکے حکومت سمجھا لیے اب میں مر جاؤں گا تو اس یہ میرے مشن کو دشمنی کے مشن کو کون آگے بڑھائے گا اس کو فکر ہوئی تو اس نے کیا کیا اس نے کہا میرا ایک بیٹا ہے اس کو بلانا چاہیے اس نے ایک میسنجر کو بھیجا یزید اپنی ایکس وائف کے پاس اور بھیج کے کہا میرے بیٹے کو میرے کو واپس کر تو اس نے کہا ایسے واپس نہیں کروں گی تو کہا ایسا کر اتنا پیسہ لے لے ایک چیز یاد رکھو پیسے کے ذریعے سب کام ہوتا ہے نا اور امیر شام کی تو عادت تھی پیسے کے ذریعے روایتوں کو لکھوانا پیسے کے ذریعے ہسٹری کو بدلنا پیسے کے ذریعے امام علی کی دشمنی کو بڑھانا یہ تو اس کا طریقہ تھا پیسے دیکھیں اس نے یزید کو بلایا یزید کب آیا سیریا جوان ہو گیا تھا تو اس کو کیا امدردی ہے اس کے پاس اسلام کیا ہے زیرو اس لیے کہ آج تو نہیں کل کی مجلس میں آئے گا آج تو میرا ٹائم بالکل ہو گیا کل کی مجلس میں امام حسین کا جملہ ایک سنٹنس ہے کہ جب یزید کی بیعت مانگی گئی تھی یزید کی بیعت ولید نے مدینے میں حسین سے مانگی تھی تو پلیز غور سے سننا جب فرس ٹائم امام حسین سے یزید کی بیعت مانگی گئی تو حسین ابن علی نے مدینے میں مسجد نبوی میں امام حسین کا پورا سربن ہے آنکہ پورے مدینے والوں کے سامنے وہ ولی جو گورنر تھا اس کے سامنے ایک جملہ کہا تھا وہ جملہ بس میرا آخری جملہ ہے اس کی ڈیٹیل میں کل بتاؤں گا اس لئے کے ٹائم ہو گیا تو امام حسین نے جب یزید کی بیعت مانگی گئی تو حسین نے بڑے ہوئے مجوے میں کہا کہ سنو یزید جیسے جملہ غور سے سننا یزید جیسے کی حسین جیسا بیعت کرے گا مطلب کیا جیسے میں حسین نے سب بتا دیا کہ یزید کا بیکگران دیکھو میرا بیکگران دیکھو یزید جیسے کی حسین جیسا مجھ جیسا بیعت کرے گا کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یزید کی بیعت کروں میں بیعت نہیں کروں گا میں سر دے دوں گا لیکن اپنے بیعت کو نہیں دوں گا امام کا وہ جملہ اس کی ڈیٹیل کل سننا ایسے یزید کی بیعت بھی گئی تھی اب یہ بات کو میں یہی روک رہا